آج تیسرا روز ہے ادنان صاحب نے ایک بات کی کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں ادنان صاحب یہ ہم ترینمے یا ایک سو پہنس تیلیس یا ایک سو پاندرہ لوگوں کا غم نہیں ہے ہم نے اپنے چار کروڑ کے پی کے عوام کے دلوں کی امنگوں کی ترجمانی کے لیے یہ بات پاکستان اور کے پی کے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی آزاد ڈسکشن اور جو مداخلت ہو رہی ہے پورے پاکستان میں پختونوں نے ہمیشہ کی طرح اس دفعے پیل کر دیئے اور اپنے دل کا غبار اپنی عوام کے سامنے اسمبلی کے فلور پہ رکھا ہے جناب سپیکر نو مئی کا واقعہ ہو یا نو ستمبر کا ایک بات میں آپ کی توازت سے اس ہاؤس کی توازت سے پورے پاکستان کے پچیس کورال عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کو صرف سیاست سے ختم کیا جا سکتا ہے زور سے جبر سے نہیں ختم کیا جا سکتا نو مئی کو انہوں نے ایک پلین بنایا اور انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤسز میں گس کے مقدس گائے بنا دی جی ایچ کیو بنا دی یا ہمارے لئے مقدس گائے کی صورت میں ان کی اوپر ان کا پیٹ نہیں برا کیونکہ انہوں نے چوری کرنی تھی اور عمران خان ان کے خلاف کھڑا تھا جناب سپیکر نو ستمبر کی اور دس ستمبر کی جو درمیانی شب تھی انہوں نے وہاں پہ اٹمٹ کیا آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ اور معاملہ نہیں تھا جس طرح فام پہنس تالیس اور فام سنتالیس کی بات بازگشت اجلاسوں سے پہلے ہوتی رہی یہاں پہ بھی انتالیس اور اکتالیس والا معاملہ تھا جناب سپیکر انہوں نے پھر ایک اوچہ ہتکنڈے کے ذریعے ہمارے بعض جو ایمینیز تھے جن کو انہوں نے جان بوجھ کر عدلیہ کے تواصل سے انہوں نے ازاد رکھا تھا ان کو ڈرانے کے لیے اور ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے یہ ڈراما رچایا ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں جناب سپیکر ان کو آپ زمینیں دے ان کو آپ ڈی ایچے میں دس ہزار کنال کی زمینیں لٹ کرائیں ہم آپ سے گلہ نہیں کرتے اپوزیشن لیڈر صاحب نے باتیں کی ان کو آپ دس پرسنڈ اگری کلچر لینڈ دے پنجاب کی طرف سے ہم پھر بھی کچھ نہیں کہتے کیونکہ آپ سیاست کے چمپئن بنتے ہیں میرے ہزارہ کے دو گاؤں ہریپور کے دو گاؤں ان کو دیں ان کو منال دیں ان کو تجارتوں کے لیے بارڈر دیں امن کے لیے نہ دیں کیونکہ آپ ہی آج ان کے پیرول پہ ہیں آج ہی راجر سر کا نارا آپ کے موہ سے نکل رہا ہے ہم نے برداشت کیا پوری پاکستان اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم ڈھٹے رہے ہماری اپر الزامات لگے کہ ان کا لیڈر ایک ہفتہ جیل میں ہوگا ڈیل کر کے چلا جائے گا آج ساڑھے تیرہ مہینے ہو گئے ہیں اور وہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے سے ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے انشاءاللہ سپائی کی حیثیت سے ورکر کی حیثیت سے انشاءاللہ اس کے ساتھ کڑے ہیں انہوں نے جتنا ظلم کرنا ہے ہم نے پہلے بھی اپنے سر رکھے آپ نے علی امین کی قربانیاں دیکھی نو مہی کے بعد آپ نے مراد سعید کی قربانیاں نہیں دیکھی نو مہی کے بعد آپ نے عظم سواتی شکیل غان پختونیار جتنے یہاں پہ چہرے بیٹے ہوئے ہیں آپ سب نے قربانیاں نہیں دیکھی آپ ہمیں نہیں توڑ سکے یہاں پہ 49 اور 41 کا جو آپ نے ڈراما رچایا آپ ان کو بھی انشاءاللہ نہیں توڑ سکتے جناب سپیکر ملک ادارے رول آفلا پہ چلتے ہیں جیسے عدنان صاحب نے بات کیا جو پوزیشن لیڈر صاحب نہیں ہے ہم بھی یہ مانتے ہیں اور ہمیں بھی یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ رول آفلا پہ چلتے ہیں اور ان کو چلنا چاہیے لیکن یہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے یہ کنٹونمنٹ ریاست ہے یہ ڈی جی آئی اس پی آر ریاست ہے یہ آرمی چیف ریاست ہے میں کہتوں آج آپ نے ریاست کو جیل کے پیچھے بند کیا ہوا ہے میں ریاست ہوں پاکستان کا ایک ایک فرد ریاست ہے لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھو گے اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے ہم سے اسٹیبلشمنٹ کا عزیزم کی تیبی موت کی صورت میں لیاقت علی خان کی گولی کی صورت میں بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کی صورت میں کارگل میں ہارنے کی صورت میں یہ کیا چاہتی ہے ہم سے وہ اپنا انجڈا بتائے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کاروبار نہ کرو آپ کاروبار کرو آپ کے کاروبار کا پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہے مجھے تو پاکستانی عوام کا کوئی فائدہ نہیں آرہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوجی فاؤنڈیشن کو یہ پیسے دے رہے ہیں جو پرافٹ کی صورت میں کاروبار کی صورت میں آتا ہے وہ پیسہ کدھر جاتا ہے انہوں نے جو اپنی کنٹورنمنٹس بنائی ہیں ڈی ایچ اے بنائے ہیں سب سے محفوظ جگہ ہیں میں نے تو اسامہ بن لادن کو ابتباد میں نہیں چھپایا کہ پاکستان تیریک انصاف کی اس وقت حکومت تھی عمران خان نے اسامہ بن لادن کو بلایا اور وہاں پہ چھپایا آپ نے ہی چھپایا اور آپ نے ہی ڈراما نچایا میں نے تو اسامہ بن لادن شہید کی لاش بھی نہیں دیکھی جناب سپیکر یہ باتیں آپ کو تھوڑی دیر سننی پڑیں گی صحت ان کے پاس ہمارے چھپیس میں حکمہ کوئی بائیس میں حکمہ میں یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بیٹھے ہوئے ہیں اقتصادیات ان کے پاس انہوں نے اربو روپے کی بارڈر لائن پہ انہوں نے بانڈری وال لگائی کیا کہ تو اس کو بارڈ لگائی کیا فائدہ ہے اس کا ہمارے پیسے کو اپنی من مرضی سے استعمال کر کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں یہ ایرانی تلیل کون سمکل کر رہا ہے جناب سپیکر ذرائعوں سے معلوم ہوتا ہے یہ جو نامعلوم ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں اس ہاؤس کی تواصل سے کہتا ہوں ہم اور عوام اب بغاوت چاہتے ہیں بغاوت پہ آپ ہمیں نہ اکسائیں ہم انقلاب کے لیے بھی تیار ہیں بغاوت کے لیے بھی تیار ہیں آپ خوش کے نہ ہن لیں آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بندے پو اندر کر کے شو پیس کے طور پر ہمیں دکھے رہے ہیں کہ ہمیں کاؤنٹیویلٹی کر رہے ہیں نہیں آپ سٹارٹ کریں پاکستان جب سے بنا ہے ان کی قبروں کا کوٹ مارشل کریں ان کے آپ جو بھی آپ کو ہوتا ہے آپ ہمیں اتنا مطمئن کریں کہ آپ خود کو یہاں پہ لاکے کھڑا کریں آخر میں ایک منٹ بات کروں گا یہاں پہ موجودہ صورتحال پہ کرک کی لکی کی جو صورتحال ہے جناب سپیکر آپ آئی جی پی کو بلائیں یہ جو فوجی ہیں یہ آپ بھی ٹک نہیں سکیں گے انشاءاللہ یہ جو غیر قانونی طریقے سے اس ڈکٹر ساس آپ نے کہا کہ بتے لیتے ہیں کوئی ہم سے آکے کون ان بارڈروں کے پر ان کو ادھر چھوڑتا ہے آپ نے آئی جی پی کو بلانا ہے وہاں پہ ڈی پیو کو بلانا ہے ڈی آئی جی کو بلانا ہے اور اس ہاؤس کو انہوں نے بریفنگ دینی ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ سپیکر سے